کہ دیکھواری بہت زیادہ سنگت دیشان پر دیشان تو کٹھی ہوگئے آگئی پھجارہ دیش آبناڑ سکھ آگئے سری اناندپور صاحب او سنگت کئی دن ماراج دے درشن اڈیگ دی رہی کہ ماراج دیوان لانگئے کیونکہ انی سنگت نو درشن دین واسطے ماراج نو کلے کلے نو میڑنا ہوکھا ہندہ ہجارہ سنگت آجو آگئی ہیں پھر دیوان لانا پہنگتا سی دیوان بیچ ماراج بیٹھتے سی او دا جو سنگت آن دی سی روٹین بیچ دو سو چار سو او دے ماراج نو ملدے رہندے سی نال نال ملدے جاندے سنگت ہون بہت زیادہ آگئی میلے دی طرح کٹھی ہوگئی پھر اینی سنگت لی دیوان لاندہ بندوبست کئی دن نہ ہو سکیا پھر سنگت بیٹھے لی بھی جدو ماراج درشن دین کے ادھو ہی کرانگے یہ بھی ساتھ گراندے چو جی سن پرکھ رہے سن پریم پریمیاں دا پھر پانچ دن چار دنو ڈیک دے بھی کے نہیں پھر سکھ بیٹھے لے تے ماراج نے کئی دن سنگت نو دیوان لانا کے درشن نہیں دیتے پھر میوڑے نے ارداسیہ نے ماراج نو بینتی کیتی سنگت درش منورت کھرکو سچے پانچ سا گریب نواز جی بہت ساریاں سنگت دن دیشانتوں پردیشانتوں چل کے آئیاں نے آپ جی دے درشنہ دا منورت لے کے آئیاں نے بہت سنگت کٹھی ہو کے آئیاں ساتھ گرو گریب نواز جی بیٹھے انہوں کئی دن بیٹھ گئے نے ماراج آپ جی دے درشنہ دے پیاسے سے کھائے نے جنا دے منوے جہتان من ہوئے نحال جانگر دیکھا سامنے اجڑے درشن پیاسی دن سے رات جدوں اندنید ایسی پاونہ وارے سے کھائے ہن ارداسیہ دا بجن سن کے کل گی تر پادشاہ بولے ماراج کہیں دے خالصہ جی کال دیوان دی تیاری کا سویرے ہی دیوان لائے جاوے تے سبا لوائی جاوے ہوتھے اسی بیٹھاں گے سنگتاں نو درشن دے آنگے ماراج کہیں دے سارے نو خبر بچا دے ہو بھی وڈا دیوان لگے گا کال وڈا تمبو لگے گا جی دے بھی سنگتاں پڑھاڑ بجھ درشن کرنگی ہیں تے آ سما ہووے گا بھائی ساری سنگتاں نو خبر کار دے ہو کال کھلے درشن دیدارے بکشاں گے سنا تو حکم انہیں نسا گتاں ہی سو رات اس طرح حکم ماراج نے دے دیتا تے او رات بیٹھ گئی سیو برادار سویرے یوٹ پہ جنہ نے سفائی کرنی سی تبو لانے سن کناتہ لانی سن دیوان سجانا سی ماراجہ تخت سجانا سی او سارے سیکھ امرد ویڑی اپنی ڈیوٹی تے حاجر ہو گئے رانگ رانگ دے بچھونے بشائے گے سونے فرس گلیچے کالین بشائے گے جیڑا سا سنگے جی بڑا بڑا تنبو زیمار آئی دا ٹاہی لاکھ دی لاغ گئے دا بڑے ہویا کہندے ایک کابل دے ویڈ بڑے بڑے سونے تنبو بڑھ دے سا تنبو آدے کار کھانے ویڈ ایک گرو کا سیکھ گیا تے انہیں ویکھیا ایک تنبو بڑھ ریا انہیں پوچھیا ایک تنبو کئی دے باستے بڑھ ریا انہیں دسیا ہندوستان دے بادشاہ اور آنگ جے باستے بڑھ ریا سیکھ نے پوچھا ہے تے کنہ پیسہ لگ ریا مینجمنٹ واریاں نے پربند دانے تکاندارہ نے دسیا بھی ایدہ پیسہ سوہ لاکھ رویہ لگے سوہ لاکھ رائے بڑے گا سیکھ کین لگا بیٹھا ہی لاکھ دیاں گا اس تو ڈبل سندر بنانا ہے اوہ سائی تیتی تے لگ پک سبا سال اوہ تنبو بڑھ ریا سو گھڑیاں دے لادکے ودا سمان انہاند پور صاحب پہنچیا جہاں مہاراج بیندے سان لاکھ کے تاں اتنا لگ دا سی جہاں میں کچھ سونے دے ملچ بیٹھے ہوں اینا اوہ سندر اوہ جڑیاں کناتہ سان اوہ پر گھنبج بنے ویسان اوہ جہاں چوباں بھی جڑیاں سان چاندی دیا سان بہت سندر اوہ مہنگا تنبو سی راج مہاراج دی طرح پاتشاہ لاکھ کے بیٹھتے جہاں بڑا دیوان ہندہ سی جوڑ ملے ہندے سی جہاں بہتیاں سانگتہ آجاندیاں سی پر اوہ لاندے سی مالا آج جو لگایا تھے سونے دا پلگ اوہ دے بھی تڑایا گیا ہے بڑے بڑے سونے سندر بچھونے ہوتے بشائے گئے نے راگ برگیاں سندر چاترہ بشائیاں گئیاں نے سیج باند سندر شب پاوت اور ریشم دیاں ڈورانے راڑوں بسترے نوں پلگے نوں کسیا گیا ہے سیج باندہ نوں جوڑے گچھے لٹکتے یا تھلے وہ بھی بڑے سندر ہاں نا بڑے سونکاس میں تھانگ شم شیر پودروں مار آج سچے پادشاہ کرگیاں وارے پیدا جی گاترے جس ریاری مٹھے واری تیگ بہنی ہیں اور تیرانہ پتھا اپنے موڑے دے پچھے پاگے پیٹی کسی ہے آتھ میں جی تانسو باندھ پڑیا ہے تے شیر بھر گے بھر شیر بھر گے ساج کے آئے ہاں آگے کل کی تر پادشاہ ماراج دیوان ویچ تخت براج مان ہوئے ہاں اور خار سے دا دیوان سجیا ہے سینکڑے شستر تاری گروتیاں فوجاں تیار پر تیار ہوگے آتھا جب دوکاں برچے دیر کمانا ٹالان ترواراں دے نڈ سجے ہوئے گروو کے تیار پر تیار سور میں جو دے سجے ہاں تے ساتھ سنگے دی جت سنگت نو پتا لگا بھی ساتھ گروتا دیوان سج گیا چلو چال کے درشن کریے چلو سنگو چال درشن کریے گروو گویند سنگے آئے لے اینیا پاونا وہاں شرد آدے صدق باڑے سیکھ شبد پڑھ دے آ رہے نے ام 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 اے درشن کو آئی ام 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 آ کے سنگتاں کل گی تاردی دے درشنانو آئیا نا اور سنگتاں انیک پرکار دیاں پے ڈاماں لے کے آئیاں کوئی بڑے قیمتی بستر لے کے آئے نے تے کوئی جنگی شستر لے کے آئے نے کئی سیکھ مہاراج باستے کوڑے تے کئی اپنے نوجوان پترانو فوج پر جگران آئے اس طرح گروو مہاراج سچے پادشاہ دے کوڑ سنگتاں یعنے پتر دیاں سنگتاں دکھڑ دیاں سنگتاں پورو دیاں سنگتاں پچھمنیاں سنگتاں آ آ کے چرنا تے نمشکاراں کا رہیاں نے سب سرشت سیوے تین رات جیو ساری سرشتی مارے کرگی تر پادشاہی سیوا کر دی ہے سارے سسار تو سنگتاں یعنے مہاراج دے پاس سنگتاں دی بڑی پاری پیڑ ہے سنگتاں دا بڑا بڑا کاٹ ہو گیا دیوان مہاراج دا پار گیا تیل سٹرنو تھا نہیں رہی جتھے ویکھو تمبوج سنگتاں ہی سنگتاں بیٹھیاں نے موسم گرمی دا ہے گرمی بھی ہے تے سنگر بھی بہت ہے تے گرمی دی روت کر کے پسینے آ رہے ہیں نا تے سنگتاں دی ارداسہ ہو رہی ہیں نا ارداسیاں کھڑا ہے پھلانے شہر تو مہاراج سنگت کوڑے لے کے آئی ہے پھلانے شہر دی سنگت مہاراج آپ دے نہیں کھنڈے لے کے آئی ہے تے گاں لے کے آئی ہے بندوقاں لے کے آئی ہے کوئی مایا لے کے آئی ہے سنگتاں اور جو جو کوئی لے کے آئی ہے سیکھا وہ دی ارداسہ میں بڑا ارداسیاں سنگھنے کھلو کے کار رہا ہے تے سری کل کی تر پاچھا دی ارداسہ سنگھ سنگھ کے سکھانیاں ملو کامنا پوریاں کری جا رہے گا جو مانگ ہے ٹھاکر اپنے دیو سوئی سوئی دیو ہے بڑے بڑے دیکھ جانے ہیں سادگرانے ہر امرت پاگت پڑا رہا ہے گر سادگر پاسے رام راجے گر سادگر سچا ساہو ہے سیکھ دے ہر راج سے تان تان بن جارا بن جہا ہے گر ساہو سا باسے مہاراج دیکھ جانے ایسے اکھوٹ ہان مہاراج دئی جاندے اکھ جانے مکدئی نہیں دیندہ دے لیندے تھک پاہے جگہ جگہ اندر خواہی کھا مہاراج دے دیوان میں ہزارہ سنگتہ بیٹھیاں نے ہزارہ سنگتہ متھا لٹا کرنے لینہ لاکے کھڑیاں نے ہزارہ سنگتہ پچھے ہوگے کھلو گئیاں نے جنہوں نے درشن کارلے دوروں درشن کار رہیاں کوئی سنگتہ بیٹھیاں نے کوئی سنگتہ کھڑیاں نے جری دوز پر پھر نہ پھرے جری دوز پکھا چالیا جا رہے ہیں مہاراج یعنی جڑا پکھا ہے وہ بھی جری دے کپڑے دا بنیاں ہویا ہے او دے بچ بڑیاں سندر ٹکڑیاں کاچتیاں جڑیاں اور دو چور پردار سجے کھپے سونے دے مٹھیاں وارے چور پھڑ کے مہاراج دے سیستے چور کردے ہاں بڑی سندر کارل کی سیستے لگی ہوئی ہے سندر تا دی مورت کارل کیاں وارے پاسچا تختیں بیٹھے ہاں تے اپنے پریمیاں دا مند چرا رہے ہیں جڑا بھی درشن کردے ہوں بس لٹ بولا ہو جاتا درشن دیکھتا ہی سود کیتنا سود رہی بود کی نہ بود رہی مات میں نہ مات ہے سرط میں نہ سرط اور تیان میں نہ تھیان رہی ہو گھان میں نہ گھان رہی ہو گات میں نہ گات ہے اپنا آپ پول جاندہ ایسا سری کرگی تارجیدہ سروپ ہے درشن کرنواریانو اپنا پود بھی پول جاندہ اپنا پوک بھی پول جاندہ اپنا آپا بھی پول جاندہ ایسے ساتھ گروہ جی دیکھ پریمی سکھ ترشن کر رہے ہیں دے مہارائی کل گی تارجید سکھا دے بڑی پاری خوشی کر رہے ہیں لکھ خوشیاں پادشاہیاں جے ساتھ گروہ ندر کرے جنہ والمی پریم درشتین اور دیکھ رہے ہیں انہاں دے جنماں جنماں دے دکھ کٹ رہے ہیں پاپوں کٹ رہے ہیں مہارائی سکھا دے بیڑے پاوساگر تو پار لگا رہے ہیں جس دے ساتھ گروہ نا پوری جتر دیکھ دے ہان کل گی تارجید بٹی نو سونا بڑا دے ہاں پتھرانو ہیرے کر دے ہاں مہارائی سبتیاں منو کامنا پوریاں کر دے ہاں جس شن ایک فقیر منداری اس ویڑے ایک شاہ مدار دی سمپردہ دا فقیر مسلمانا جی پھئی کئی صوفی سنتا دے بکھرے بکھرے پھرکے ہانو ہندوان بیچ بھی ہانو سنگا بیچ بھی ہانو کسی طرح ساتھ سنگا جی مسلمانا دا ایک صوفی فقیرانا دا مداریاں دا بھی فرقہ ہے او مداری فقیر بڑے رنگ بچ رہندے فقیر اندے راپتے پیارے او ایک سنت ہوئے نے مسلمان بہاودین مدارا او کنوئی شہر بچ رہندے ساں او تھو انہ دیڑی سمپردہ چلی انو مداری کہندے مداری سمپردہ دا مسلمان فقیر آیا ہے او پیڑ بڑی سی نا سنگت بیٹھی سی بہت زیادہ کھڑی سی او سنگتہ نو پیشاں ہٹاندہ ہویا آگاں پیشاں کردہ ہویا تیجی ناڑایا بھال دے ناڑایا ہے چٹے پھولے دے ہاتھ بے چاہم چٹے رانگ دے پھولے لے کے آیا مطا دیکھ کر چڑھا انواز دے کل کی ترجی نو پرکر دونوں کڑ کو انجل دو ہاتھان دے بھوکوں نے چٹے رانگ دے پھولا لڑ پر ہی ہوئی ہے او منداری فقیر مہراج سی کل کی ترجی دے ہجور پہنچ گیا سنگتہ نو ٹپ دا ٹپاندہ ہویا کئی بیٹھکیاں سے موٹے تو ٹپ گیا کسے نوے درکار گیا ایک ہو درکار گیا آیا بڑی تیجی نا سنگتہ نو چیردہ ہویا ساتھ گرو جی دے کوڑا بیٹھیا جنا سویز جھکایا پورا او مہراج دے سامنے آ پہنچیا ہتھا میں جا وہ دے پھول سان چٹے رانگ دے چمیلی دے ہونگے اس طرح چٹے پھولا دا انجل پریا ہویا سری کل کی ترجی پہنچیا پر بچارے دے سری جب بڑا پسینہ آیا ہویا پسینہ ہو پسینی ہویا پسینہ ہو دے سریر تے بوندہ پر تاکھ دیس دیا ہاں دے کپڑے بھی نہیں پھائی ہوئے مانا موٹا لنگوٹا لکھنو بڑیا باقی دا ننگا ہی فقیر ہے تے او دے سریر تو پسینہ ساف دیستا ہے بڑی پیر چیرت نے پسایا ہو تے بڑی پیر نو چیر کے آیا ہے یہ نہیں بھی اپنی باری نو متھا دیکھاں پراہ ہٹا ہٹو گے لوکا نو سنگت بیٹھی نو بھی اپروں دے ٹاپٹ پاہ کے موڑے ہاں دے پہنچی گیا مارا آئی دے کوڑا تے پسینوں پسینی ہویا ہاتھا میں جب پھولاں دے انہیں بک پریا ہویا ہے گلاب دے چٹے گلاب تے چمیلی دے پھولاں تے مہارا آئی دے چرنا جو بیٹا رکھی ہے مداری فقیر نے تے پھر انہیں متھا ٹے کے آیا ہے مہارا آئی دے پھولاں دے چرنا میں چھتے جو متھا ٹے کے کھڑوتا ہے مہارا آئی دے نگا پھئی یا فقیر پسینوں پسینی ہویا بیا ہے مہارا آئی دے پھولاں دے حالوے کے بولے مہارا آئی دے سائی وارے ہے فقیرہ نو بلاندہ طریقہ ہندہ ساتھ سکے دی مرزادہ پرشوتم سری کلگی تاردی ہار بولی جاندے ہاں ہے ساتھ سکے دی اور ہاں نے اسے بولی جو نو بلایا سائی وارے ہے صاحب دے لوگ ہے خدا دے بندے ہے دو کشت کے دن کو دینا آپ جی نے اپنے سریر نو اینہ کشت کیوں دیتا اینہ اپنے سریر تے پار چلیا اینہ جور نار دوڑے دوڑے آئے ہو ساؤس آئی ہوئے بھئی ہو پسینوں پسینی ہوئے ہو فقیر سائیں تُسی انہیں کاری نار اینہ تیجی نار اینہ تیج رکھتار نار کیوں آئے ہو یا بھن فور جتن بھوکی نو اینہ کشت پھولنے آنواستے پتہ تُسی کتھے گئے ہو ہوں گے وادکا چھے وہ سم پھول تھوڑے ہوئے ہوئے پھر تُسی انہیں سام پکے لیا آندا ساڈے گڑ پجایا انہیں کشت کرندی تو انہوں کی لوڑ سی یہ دا ہندہ شردالہ لوگ کا آستے تُس ہی دے پونچے ہوئے ہو تو انہوں ایک کشت چلنے دی کی لوڑ آسائیں لوگ مہار ای کہندے سانون دا پیٹا تو آڈے درشنہ نہیں بڑھی ہے درشن تو ہم سب سنتن کے را تو اٹھے ور کے سنت جڑے نے سارے ماں پرش انہوں نے درشن ہی پیٹا ہے آکھو سری بھائی سانو انہاں پھولاں دی کوئی لوڈ نہیں تسی کانو کھچڑ کیتی ہے تسی آپ ہی آ جان دے تسانو ہی پیٹا پروان سی تو اٹھے ماں پرشاں سات پرشاں دے درشن ہی پیٹا انہوں نے ساڈے لئی سانکل کی آڑے پاچھا مہاراہ پرمیشن ہی پیٹا انہوں نے سات پرشاں دے تسانو سنگل جی دیکھو سانتہ ماں پرشاں تھا سدکار کے میں کار رہے ہیں اے ماں پرشاں تو اٹھے درشن ساڈے لی پیٹا ہن پھولاں دی جا ماں یا دی پیٹا دی لوڈ ہی نہیں ہے مہاراہ کہن دے سانت جی یہ ایک ہی جان لیا تھا فرق کی رہ گیا یہ تو تو ہی مہی مہی تو ہی انترک کیسا تیرے بیچ میرے بیچ میرے بیچ تیرے بیچ فرق کوئی نہیں کھنگ کٹک جالت رانگ جائیسا سونہ دے سونے دے کڑے پانی دے پانی دیاں لہرہ ایک نے تے سانی جی پھر تو گروہ دے میں چیلا دے میں چیلا دے تو گروہ کچھ رہ گیا آنکھوں ساتھ لاؤ سری واہ واو واو گروہ دے سنگھ آپ پہ گروہ چیلا آنکھوں سری واہ آپ پہ گروہ چیلا ہے آپ پہ آپ پہ ہر پر چوج مٹان دی کہنے لگے سانت جی جی تو تسیس آڈا روپ اسی تو آڈا روپ تے پھر پیٹا دے میں چھوڑ گی کھا دی کرنی کیوں یہ لے گیا آئے پیٹا تو آڈے سانتہ نے درشنی بڑی بڑی گال ہے مہارا جی کہنے جی دے مانج دوگ دا وہ دو منے گا انہوں دو دسنگے تے جی دوگ دا میٹ گئی ہے ادھے نہیں دوگی ہویا جا تے چھوٹ گئی ہو پر پرم ارکا سری کل کی تا مہارا بانی دسنگے جی پرمان کی تا جاتے چھوٹ گئی ہو پرم ارکا تے آگے ہندو کیا درکا ادھے نہیں کی ہندو کی مسلمان وہ تا سب میں جوت جوت ہے سوئے تسدہ چاندن سب میں چاند مہارا کہنے سانت جی دوگ دا جی دو میٹ گئی تا پھر ایک کی رہ گیا جی دے مانج دوگ دا دو دسنگے ہیں وہ نہ کہے گا اے گرو ہے اے چیلا ہے اے بڑا ہے اے چھوٹا ہے وہ کہے گا اے ہندو ہے اے مسلمان ہے پر جی تھے تو ایت مٹ گئی وہ تے اکی میں کہہ سکتا ہے دو جا دستہ ہی کوئی نہیں پیا سنکے جڑا ہو فکیر سینہ منداری بہت پرسان ہویا خوش ہویا کھڑ گیا کیونکہ انہوں سنے عظیب ہی کر دی تے کوئی ماں پرس پیٹھے نے پرنانک دی تے پوراں اوتار نے پرمیشت دے آج جی دو درشن کی تے پہلے بجر نہیں مان بھولیا تے مہارا صاحب جی نے سن مخ بڑی سیان پناڑ چترائی نار اپنے دل دی گل یوں بھولیا دستہ جو کھالی روس و سیاہا گریب نواز آپ جی دا بجر ٹھیک ہے پر ماں پر شان گروہ سمتہ بڑیاں کوڑ کھالی ہاتھ نہیں جائی گا بید راج کوڑ پیر پہ کھالی ہاتھ نہ جائے وید کوڑ راج کوڑ گروہ پیر کوڑ کوئی نہ کوئی بیٹا لے کے جاندہ بیدان ہے کوئی دات نہیں توڑ کے راکھ دے کوئی پتہ ہی توڑ کے راکھ دے بتاو پروان ہندہ پر رکھے جنو تے دستہ جو کھالی دستہ جو کھالی روح جو سوشیا کہ یہ کھالی ہاتھ جڑا بندہ جا رہے ہے کسے گروہ پیر کوڑا کچھ بیٹا نہیں لے کے جا رہے ہے دہ مدل ہو دی روح کاری ہے کوڑے اندر شردہ نہیں ہے آکھو سری بھائی شردہ ہوئے گی دے پہ ہمیں پتہ ہی چکے جا کے مطلب ہے تے دے کھالی ہاتھ جا رہے ہیں دہ مطلب ہے ابھی روح کاری ہے اوہ نو اس گروہ ناڑ کوئی مطلب نہیں اس بیر ناڑ اس سنت ناڑ کوئی مساوکار نہیں کچھ دے پیٹا لے کے جانی پڑھندی ہے دستہ تو آمد بیپر بہا کہیں دے جے دے ہاتھ بے جا آمدن ہوندی ہے وہ بے پروہ ہوندہ ہے جے دے ہاتھ کھالی ہوندہ ہے وہ دے روشیاں ہوندی ہے یہ دنیا میں چھ بھی ہے جے دے بندے جا رہے ہیں دے ہاتھ ہی کھالی ہے وہ دے کھالپنا جی چنٹہ جی ہے اے نو پتہ ہے سنت دے کشیدی پی آگلا کھلے پڑھندے ہیں وہ دے ہوندہ ہے وہ دے ہاتھ لہاں گے سویدے کی کھالاں گے وہ انہوں نے کوئی سنت دے جے دے ہاتھ آمدن ہوند جے دے کھول کوئی گفتہ آوندہ ہوندہ ہوئے وہ بے پروہ وہ انہوں کا دے فکر اے نو پتہ بھی کھال دے مینے باتن خواب ملنی ہے دیاڑی ملنی ہے جو بھی ہو دا کوئی دو دو جگار دا ساتھ آمدن بڑا بے پروہ ہے کھالی ہاتھ بڑا روشیاہ ہے مہراج میں کھالی ہاتھ اس کر کے نہیں آیا میمہ پرشاندے کوڑکش نہ کچھ پیٹا لیکن جانی جانی نہیں ہے کہنے دے جڑا بے پیرا ہے جڑا کوئی گروہ نہیں ہے وہ ہاتھ وہ یہاں vermies DES جاندی ہیں وہ دے کون سندگی نہیں ہے آکھوسری بہر館 جڑا بے پیرا ہے نگور ہےilled وہ لڑہ پائی جاندے کوئی گروہ سندگی نہیں ہے ہوا بے چڑ دی رندئے وہ کھال دے جہاں بے پیر وہ دنیا دے بے پیر ہیں 별 بے پیر ہیں آمدن بے پیر ہیں آمدن تے آکھوسری بہر کو license پیریاں دی گھنگریاں دی پرانیاں دی آواز کوئی اثر نہیں کردی سنسار دے ویچ بدل سن کا فن بے وزیر وہ مو سنجائی رہندہ کھالی رہندہ درس نہیں ہندہ اندر وہ چھوٹھے بے پیرے نگرے پرانی اے سنسار تو ایمیں کھالی آتھ آئے تے کھالی چلے جاندے ہاں نگرو جی گروہ کہہ نگروہ کالسی دی لہا سری گروہ گوبن سنگھ صاحب جی معراج او دی گال سنکے اے بچن کرن لگے کہن لگے جی دی روح خلاص ہوئی ہے حق و سری واہ بندل وقت ہوئی ہے اس نے خدا دے درشن کی تیخان جیس نے خدا دے درشن کی تیخان اس دے اس دی روح خلاص ہوئی ہے وہ کسی دی خلاص نہیں ہندی بندل پیار اندھا ہے جیسے اکال پرکھتے درشن ہندے ہیں پھر سارے بندل کٹے جیسے بازی بغیر سائن دے بندے نے وہ فریب نہیں کر دے ہیں بازی بغیر وہ کسی طرح نہیں پڑھتے بازی نہیں کر دے بازی بگا حتی weiter کسی طرح دے حساب کٹیا دے سائ comida کو پھراے بندل کٹ جیس نے خوبصے کا بانوک خدا پرکھتے بھرام کرتے ہیں تو اندھا ہے و بندلوب اللہت caused cool باشنا دنیاوی باشنا بغیر ہونتا ہے سنسارتی کوئی ترشنہ نہیں ہوتی میں وہاں مردے سنسارتی بیچ بندن کی احساس ساڑھیاں اشامہ بندن ہیں جو اشامہ ختم ہو جانتے بندن کوئی نہیں پیٹتا بلنی شریع تمہارے کہے دیکھ خدا دا بندہ کلگی رب جی کہہ رہے ہیں اوہ ہوا تو پاو اشامہ تو رہت ہوندہ ہے خدای چشم سو بیپرواہی کہہ دے اوہ بیپرواہ خدا دے درشن کرتا ہے خدا دے رنگ بے جریندہ ہے بیپرواہ صدا رنگ ہر کا جان کو پاک سوامنی اونو کوئی بندن نہیں ہوندہ کرمدہ شرح دا مریادہ دا جیڑا شرح دا بندن ہے اوہ سنساری لوکاں واسطے ہیں ابھی اوہ مریادہ بے چلنگے تا سمائے ٹھیک چلے گا تے جیڑی اوہ خدا دے بندے آنو بیپرواہ صدا رنگ ہر کے ہن اوہ دے رنگ بے جریندہ ہے اوہ دے پہ بے جریندہ ہے پرمیشن دے خدا فرمان خدا سی جہان کہہ دے اوہ دا مکھ دا بچن ساری دنیا دے چلدہ ہے جہان دے چلدہ ہے سارے جہان نو مکتی دو آسکتے ہیں سارے سنسار دا پلا کر سکتے ہیں جاکہ کہیاں درگ ہے چلے ہیں جنہ دا کیا درگاہ بے چلدہ سو کس کو نظر لے آوے تو لے اوہ کی پرواہ کرنگی کسے دی اس طرح ہمارا ہی کل کی ترجی اس فکیر نو اگلی منجل دا سرے فکیری دی ہاں جی ہمارا ہی کہہ دے بندگی باڑا درگاہ جو پرواہن ہے اوہ دی پیٹا ریم دی پیٹا پرواہن ہے وہ پہنے کچھ بھی نہ کھالی ہاتھ بھی آجابے کہہ دے بندگی پرواہن ہے ہوتی بندگی پرواہن ہے ہاں جی سنکر ہو یو کشی وشیش اوہ جڑا سی نا پیر وہ گروہ گبین سنگھ جی تھی پری کھائی کر رہا سی گا سنکر بہت ہی خوش ہو یا اوہ فکیر جیدہ انہیں بجن سنے انہیں ماندی ساری تپش مٹ گئی تاں وہ رنگ بے جا کے وزد بے جا کے بولیا زالت مکے کی میں جمانی اے ماراج میں تھے تو اٹھے درشن کر کے نیال ہو گئے میں سمجھا بھی میں آج مکے درشن کر لے آج میں نو مکے دا حج مل گیا ہے آج دا دن بڑا پاکا وارا ہے پنہ وارا ہے بے عیب دن ہے کہ میں نو حجور تو اٹھے پویتر درشن ہوئے ہاں نا آج میں انہیں اکھانڑا خدا بیکھ لیا ہے ماراج آج میں نو خدا دے پرتاک درشن ہو رہے نے تو اٹھے درشنہ بینچوں اے ماراج آج بے پروا پاتشاہ تسی تو اٹھے درشن ہوئے ہاں نا اے گناندی خان ہے کل گیتار جی ایک گال سنو اس دنیا دے تو ہی سچا گروہ ہے تو ہی سچا بیر ہے تو ہی سنسال نو تا نوارا ہے خدا دا نور ہے تو بندہ بدن قدم در چون ہے اے ماراج میں بندہ تیرا گلام ہاں تیرے قدمہ دی جڑی توڑی ہے اپنے موچ پانا ہے ہاں ہاں کھو سری بار فارسی جب بول رہا ہو پرشین پاشا بینچے اے میں تیرا قدمہ دا مرید ہاں میں تیرا بندہ ہاں قدم در چون ہے میں تیرے قدمہ دی جڑی توڑ مٹی ہے وہ اپنے موچ پانے پاس تے اچھا رکھ دا ہاں باب متھے تے لاندہ ہاں میں اپنے تیرے چلنا دی دھوڑا اپنے نیتنا جباندہ ہاں ہاں جی تو خدا ہے تو اللہ ہے تو میرا پاک پروردگار ہے تو بڑے رنگا جو کھیڑتا ہے پائی ناندلال جی بھی ایک گھر کہنے دی فارسی جی کہنے دی کہنے دی کل کی تر پادشاہ دین و دنیا در کمندے آن پر ہی رکھ سارے ماں ہر دو عالم قیمتیں یک تار موے یار ماں میرے پادشاہ تیرے ایک ظلم تیرے ایک کیس میں تیرے کبال میں چل دین دے دنیا بننے ہوئے نہیں دین بھی بجا ہویا ہے دنیا بھی ایک کیس دے ہوئے ایک تیرے کیس دی قیمت دو جہان بھی نہیں تار سکتے آپ کو سری بھائی غاہِ صوفی غاہِ زاخد تکل اندر میں شبت رنگ ہائے مختلف دار دمتے ایار ماں کتے تو صوفی بڑیا ہوئے ہیں کھلے خیالنا مارا اللہ دے پکتی کرنی نچ کے گاہ کے مست ہو کے کتے بڑا شریعت زاہد کٹڑا شرعہ دا پکا یہ نہیں کرنا ہو نہیں کرنا انجھ نہیں کرنا ہر ویڑے شرعہ دے بجا ہویا پانچ وقت نماز بھی ٹیم دے پکی کرنی ہے روزیں بھی رکھنے نہیں پوری مریادہ جرینہ وہ بھی تو ہیں گاہِ صوفی کتے صوفی ہیں کھلے خیالنا مارس کوئی ریت مریادہ نہیں کوئی پبندی نہیں دیکھ کتے بڑا شرعہ مر جادہ رائے ہیں پکا ہے آہے ٹاستو ماس نہیں ہندہ تیری دو ماں تھامتیں ایک کو جی جو ہوتا ہے گاہِ صوفی گاہِ زاہد گاہِ کل اندھر میں شبہ تو وکھرے وکھرے رنگا جی کھیڑ دا ہے چو جی میرے پیاریا چو جی میرے گو بندہ ہر باب میرا چو جی جی ہوں یہ چو جی ساتھ گرو جی میں دنوں پشان لیا ہے تُس ہی خدا دا نور ہو گرو جی ایک دن میں دریا ویج نان لئی بڑیا سی میں اپنے سرین نو ٹھنڈا کرن لئی شنان کرن لئی شد دریا ویج ویتر مون واسطے شنان کرن لئی گسن کرن لئی بڑیا سی گسن کن میں ڈبک لگائی میں شنان کرن لئی دریا جا ڈبکی ماری جو ہی میں پانی جو بڑیا دریا ویج گرو جی اچانک سامنے ایک بندہ آ گیا پانی دے ویج جا دیپا پر دور گئی ہو مجھ سوئی اوہ میں نو پھڑ کے ماراج بڑا ڈوبہ لے گیا اوہ دا بہت پتال ویچی لے گیا میں نو پانی دے ویج جا ممن پر مقام سب سوئی میں نو انجل آگریا سی جو میں محصوب نہ دیکھ لیا میں بڑیا پانی جو میں نو یاد ہے کپڑے لائے کہ میں باہت رکھے یہ میں نو یاد ہے پھر میں پانی جو بڑیا ٹبکی لان لگیا میں نو بھی یاد ہے ٹبکی تو بات جو میں تھلے کے آتے میں نو ایک بندہ بڑیا انہیں باؤں پھار لیا اوہ میں نو تھلے لئی جاندہ ہے لئی جاندہ ہے لئی جاندہ ہے میں نو خواب ورگا سکنے ورگا سین لگتا ہے جو بہت تھلے لیا گیا تھا اوہ تھے بڑا ایک سندر مہل سیا جال دے ویچ اوہ تھے کہ اس تری دے ترشن ہوئے جس کی دن میں جیو ہجاراں اوہ اس تری دے جدر بھی دیکھو بڑے بڑے سب تے مچیاں کچھوک میں تے کئی ترہاں دے رنگ بھرنگے کیڑے مکاوڑے نکے وڈے ویچ اوہ جال والے جیو دے آڑے دوالے چمڑے ہوئے سان مندر اندر سو دے گئی اوہ بیبی میں نو اس میل دے اندر لے گی جیڑا پانی دے ویچ سنے ری میل بڑیاں ہویا سی مم سنمان کرتے بہو بھائی اوہ نے میرا بڑا سنمان کیتا اوہ نے میری بڑی عجت کیتی گرو جی پوجا کر اپور مجھ دینا اوہ نے میری پوجا کیتی میں نو پیٹ داما دیتی ہیں اس بیبی نے اوہ نے ایک پرکھ بے لوگ نے کینا پھر اتھے میں ایک اور بندہ میڑیا دیکھیا بہو 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 بدن سہی تھی کہہ دے انہیں باما بڑیاں سی انہیں مو بھی بڑے سی تے اوہ دے نا سو دے مو سی سو ہی انہیں سینکڑیاں دی باما سی تے بڑا بڑا ہو دا سرین سی آگل پیٹے منوں سپیٹے اوہ دے بھی باما دے ساپل پیٹے سی کچھو کمے سی تے مچھیاں سی تے ایدان دا ہو دا سارا سرین پریا پیا سی اوہ بندہ میں نو کہن لگا مجھ کے کچھو نا جانے ہو جائے اوہ کہہ دے انہیں مرنہ گالا کر رہا سی تے میں سوپنے جو سن مون ہویا ہوتی گالا سن رہا سی میں نو سمجھ نہیں سی آرہی بھی ہو کی رہا ہے میں دا نان وڑیاں مرنہ یہ یاد ہے اس تو وقت میں مرنہ بان کی گیا ایک کتھل آ گیا میں ایک کون نے کہہ دے اوہ بندہ نے یہ گلنہ سنکے میں نو سمجھ نہیں سی آرہی انہیں مرنہ آکھے آ کہ یہ سائی لوگ میں آکھے آبی میں دے تو انہوں جان دا نہیں تسی میں انہوں کیوں جان دے ہو تو کون ہے بھائی کیوں میں کچھ بلایا ہے تے کیوں انہوں پوچھ رہا ہے اے سوڈ کے اوہ جڑا سو باما وڑا سی نا انہیں میں نو ایک میسج دیتا ایک سنے آ دیتا بڑا چنگا دس میں پادشاہ کھڑ پورا اوہ سو باما وڑا سپا جڑا سرہ وڑا سی اوہ بولیا کہندہ بھی پورے گروہ مہاراج سری گروہ گوبین سنگھ جی دس میں پادشاہ حجور جوہاناں جن کے پہنچو کرو بتاونا اے فقیر سائیں تو انہوں دے کوڑ جانا ہے تے انہوں نے میرا سنیا دینا ہے نو کروڑ اللہ ہم جاونا انہوں نے کہنا ہے بھی نو کروڑ تے پچھ بنجا لاکھر بھائیہ اے جڑا تسی ہون پہ جائے اے میں گھن کے رکھ لیا نو کروڑ تے پچھ بنجا لاکھر بھائیہ جڑا ہے ایت کی دا ہے جڑا اس جنم دا تسی افتار تارکے میں نو دیتا ہے موہی بار جاکی دے اوپریوں تے میری کاروڑی جڑی ہے او دے کوڑ بھی انہیں کھ جانا پیا ہے داس کروڑ اور ستر لاکھر بھائیہ وہ میری کاروڑا جڑا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے داس کروڑ تے ستر لاکھ وہ ہے نو کروڑ تے پچھ بنجا لاکھ میرے کوڑھ ہے تے داس کروڑ ستر لاکھ گرو گبین سنگھ دیتا پیسہ اوہ میری کارواری کوڑا ہے دو دی بار جا کی ٹھیک رکھا اوہ دو جی میری کارواری جی لگو دے کوڑا ہے اوہ تو اڈا پیشلے جنمدہ ہے جڑا داس کروڑ ستر لاکھ ہے اوہ پیشلے جنمدہ تو اڈا جمع پہ آیا ہے اونے دا کی کرنا ہے دسو اے مہارا جنو پچھنا ہے گھر کو پین سنگ دینو پیسی تو اڈا کھجانہ سام کے بیٹھے ہیں اے نو کدھوں واپس لاؤ گے کی کروگے سوا انہی کروڑ بیا ساڑھے کھڑ پیا تو اڈا گرو جی جمع پیا ہے سوا انہی کروڑ اپنا وادے بیا آج سمیت اسی نیلو جے حکم ہوئے تھے آج جی پیج دے گے جہاں انہیں پیسے دا جنا دیش زندی ترتی پڑھ دیا ہے جہاں لیلو جہاں تو سی جہ دے ہو اشیش اوہ جتھے تو انہوں پسان دا جمین چنگی ودی آجے ڈا ملک لینہ جہاں دے ہو لیلو پجاب لینہ پجاب لینہ پجاب لینہ ہندوستان لینہ ہندوستان لینہ اور کوئی ملک جاں جی دے ہو تو انہوں دے جمین جنگی بدلے جن دے دینے ہاں دیردار میں رابر کے ہوں میں انہوں دا دیندار ہاں میں اس سوا انہی کروڑ پہیاں سنے بھی آج دے دیاں گا جہاں جب جاہاں تہندہ دے ہو جتھے مہاراج چاہی رہا ہوتھے منہ حکم کر دے ہو بس سو سے ویڑے منٹ نہیں لگا ہاں حاجر کر دیاں گا اس سنیا اور فقیر دے رہا ہوں کہہ دا مہاراج میں اتا ہدا پانی جو اتریا سی اوٹھے میں نو پرش ملیا سی اوٹھے نارک اورت بھی ملی سی ایک پرش میں نو لے گے گیا سی ایک اوٹھے سی اے مہاراج کون سی میں نو کوئی سمجھ نہیں آئی سن کے مہاراج دس میں پادشاہ جی بولے پلا فقیر جی پلا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں جیڑی تو گال کہہ رہے ہیں اسی سمجھ گئے ہیں اسی سمجھ گئے ہیں میسج جڑا کسے نے پیجیا ہے سمجھو پاچھل پرکو اشیشا ہے اوہ پچھلا بھی سانوں پتا ہے داس کروڑ ستر لاکھ جدوں اسی پچھلے جنم جو گداب رہی تے لوگ پا لوگے تاپ کر دے سی ساڈا کھ جاننا ہوتھے گداب ری چاہے تے اے بھی اسی سمجھ دے ہاں جانی جان ساتھ گروہ فقیر نو کہیں دے اسی سمجھ گئے ہیں تو فکر ناکار اوہ فقیر جی سمجھیا ہے نیسی نمانا جا ہو کے بولیا مہاراج تسی دہ سمجھ گئے ہو پر مہنو بھی دا دسوڑے گال کیا ہے تہانا تیرے پچھنے ہو کوئی مہنو دا سلے آئی میڑیا ہے مہنو سمجھ نہیں آئی پید کیا ہے اس گال دا یہاں آب پاک کی رکھ کوئی ایتھے بھی تسی گپتو کا اشارہ کر دے ہو بھی سمجھ گئے ہیں پڑا پڑا فکیر جی پڑا جی کہہ کے ٹاڑ دیتا ہے تہان کھا بھی سمجھو نہ جاننا میں دا ہوتھے سبنا جا بھی اکھ رہا سی مدوشی جی بیچ بیوشی جی دے بیچ میں نو دا سمجھ نہیں سی کی ہو رہا میرے نارا میں نو بھی پتہ نہیں لگا جنہی گار میں نو یاد ہے میں تو انہو داس دیتی ہے میرے سیان پتھے بھی چلی نہیں میرا دماغ ہوتھے کامی نہیں کیتا میں کوچھ لما کوچھ جان لما اور کھیار ہی نہیں آیا پا جو میرے نا ہو رہا سی میں ہو دے بیچی منتر موت جا ہویا میں تو اٹھے کھڑ مہاراج پچھڑایاں بھی اپڑاڑ کی سی میں کتھے گیا سی میں تو کون لے گے سان تمہب کرنا کار سمجھا ہو میرے با کرو مہاراج جی میں نو سمجھا ہو گجہ پیدا کو یا بجی دا کہاں بعد اس اکل بتا ہو کوتھوں تھی میرے ساری گالت اسو مہاراج جی کی ہویا سی میرے نار میں نے سنت ست گروب چاری مہاراج ستے پانچھا کل کی تارجی اس وقیر دی بیندی سن کے بولے مہاراج کہن دے وہ جیڑا پرشی سی نا تینوں پہلا لیا گیا سی وہ شمندر سی جال دے بتا سی ججی گداوری ستا رہا ججیڑی وہ دو عشتریاں وہ تھے وہ پرشی بڑھیا وہ سی ایک گداوری تے ایک ساتھ لو جا تینوں سنیا تو ہی اچارا انہاں نے تینوں سنیا دیتا گداوری میں تے ساتھ لو جنے سو دیکھا ہم سمجھیں سارا اس آنو اس آقتاب پتا ہے پیچھلے جنمدہ بھی ساڑا خجانہ اتھے پیا ہے یہ سی جنمدہ بھی اسی اتھے راکھ دیتا ہے ساتھ لو جو بیچ سباک نو کروڑ دروے کے پتر جتر یو قدارا نو کروڑ دے پچھونجا لاکھ اتھے رکھیا ہے اس داس کروڑ دے ستر لاکھ اتھے رکھیا ہے سیخ پتران کو لے حمدہ ہیں اپنے خال سے نو لے کے دیاں گے جتھو نوڑ ہوئے گی سکھ بچیاں باستے رکھیا ہے اپنے پتران دیاں باستے جو ہے پانت جگ میں بردہ ہے جنو کالسہ پانت سنسار تے بہت بدے گا جنویں گروڑ ہو جانگے راج کرن کی لائک ہو گئے اے پھر راج کرن دے لائک ہو جانگے اے راج کرن جو کے بان جانگے جنویں دے دشتن کے گوہ ہے اے پھر ترمی جو دے سور میں بان کے کھنڈا چوک کے ترتی دے پاپیاں نو دشتا نو سو دنگے ترمدہ راج چلان واسطے ترمدہ ناس کرنا پہے گا جد کرنگے جن میں ایک سکھ کوئے پارا انہا جیک بڑا پر تاپی سے کھوے گا ساٹھا کوئی مہا بنی جو دا پہ جانگے تیس ہتھی دیکھا ہوئی سالا اے ہتھی سالا اسا آپ گتاب ہوئے گا اے لبے گا دریاب سدرج گوڑوں بھی تے گدابنی گوڑوں کھ جانا سالا سامبے گا کوئی مہا بنی افتاری پرش پہ جانگے جو دا پہ جانگے اپنی ماں سمیت آبے گا تے او کھ جانا نوے گا کہیں دے او سالا لکھا کافی بڑا ہے سالا لکھ کے ساپ گتاب سمجھ کے لماں گے اس گھر کے تین دو بار ہی پلا جی پلا جی کیا ہے ہسی سمجھ کے سی گھر پلا پلا جی دو بار تاں کیا ہے پچھلے جنمدہ بھی شاٹا ہے دیس جنمدہ بھی کھ جانا ہے انہوں نے بھی صحاب صحیح دستیا ہے ہسی لماں گے بھی آج سمیت جدو ساچ نو خال سے نو لڑو بے گیا جو دو لے کے دیانگی اے گا ساچ جو فکیر ہے ساہی اے بھکیر ساہی ہے ساچ جو دو دیکھا ہے سکنا نہیں دیکھا اے ساچ بیکھا ہے تیرے نا ساچ بیتی ہے تیرے نا ساچ بیتی ہے تیرے نا سنیا دین واری شکتیاں جیڑی آسان وہ سچی آسان تیرے نا جننک سیوہ لگی تو کیتی ہے ہم سمجھے ہو جتا بتائی ہسی ساری گارت سمجھ گیا جو تیرے نو دریامہ نے کیا ہے وہ سلویچ شمندر ہے گداوری ساتھ لو جو انہاں نے ساری گارت سنیا رہی تیرے نو پے جی ہے ساڑے کوڑو کہہ دے فکیر نے پھر چرنا دے متھا ٹے کیا مہاراج سچے پاچھا تو اڈیاں تُس ہی جان دے ہو تے مہاراج نو پچھن واس تے ہو بولیا تے مہاراج جی تے مہنو کی پیلا ہویا آنکھوں سے ریوانی کام تو آٹا پیسے تو آٹے دسنو آرے ہو لینڈ آرے تسی تے میرا کی بڑھے گا بچے میرا بھی تا کوئی حساب پتی رہنا چاہید ہے مہاراج تے مہاراج یہ ہو جی کوئی خوشکبری رہ کے آوے مہاراج تو آٹے ماہ آتے اگلا موت بٹھا دے کراندہ ہی ہے تے مہاراج کو میرا بھی موت بٹھا کراندہ ہوں مہنو کی لاب ہوئے گا دے بچوں آہاں جی درشن رابر کو بر جو با آپ جی دے درشن ہوئے نے مہاراج بڑھا لاب ہویا پر مہاراج کوئی درشن ہوئے لاب بھی ملنا چاہیدہ مہاراج کوئی درشن ہوئے لاب بھی ملنا چاہیدہ مہاراج کوئی درشن ہوئے لاب بھی ملنا چاہیدہ خوشی خوشی تم ہی راج پوکیں گا خال سے بچ رہ کے رو راج کو دے کر ترمی راج کرو گے ترتی را راج خال سے لے کرنا ہے ساری ترتی پہی ہے چڑھ دے دو شپ دے تاک یہ پھر ترمی بر شر آج کرنگے جیڑے ترمدے پیرا دینگے ترمدہ روپے نیسا سنگ جی جیڑا اسی منی بیٹھے ہیں ترمدہ مطلب ہی ساچتے سوچتے نیکیتے پروپکارتے تیاغتے بیراغتے اسے چاہیتے وہ جیڑی اندر نہیں کر لے نا مہارا شیف جی نے اپنی بانی لکھیا سرم ترم ہے سرشت ترم ہر کو نام جاپ نرمر کرن جدو مانچن چھوٹ بے مانی کپٹ چھال توکھے تڑیاں مٹ جانگی ہیں جدو انسان پرمیشر دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوئے کہ ابھی میں تیرا بچہ ہیں ہونتے ہو کہیں دا رب تم ہے ہی کہ نہیں ہے میں ہی ہاں رب انہوں کون کچھ دا ہونتے ساتھ سنگ جی آجے تک ہوا رہی ہے جدو انہوں نے بندے پانکے ستھے تیر ترمکے ہو کہ مار آئی دے چرنا جا آجر ہو جانگے مارے باہاں پھار لینڈ گے پھر پھر کہیں دے خالسہ رہے گا باقی سا مکڑی نے آئی ہوئے سا بچھپ جانگے وہ پھر پتہ ہی لگے آگی در گئے بٹے بٹے جڑے کہیں دے اسی کسے خالسے نے رینڈ نہیں دینا خالسہ ختم ہی کر دینا وہ ختم کرنے والے ختم ہو جانگے کیوں کہ نیک لنک بجی ڈنک چڑھو ڈالر ویند جی ویند فوجہ ہو جانگی ہیں اگال پر کمار آئی دس میں پاشا آپ کو ہی دی کمان کرنگے اس ویڑے پھر چینوے کروڑ خالسہ پاپا سموہو بنا سن کو کل کی اوتار کہاویں گے دور کچھ دو رانگ سپاچھ بڑو کار کار کرپان کم پاویں گے نکسے جم کے ہر پربت تیتاس سوب دیوالیاں پاویں گے پال بھاگ بیائے سمبل کے ہر جو ہر مندر آویں گے ہر جو ہر مندر آویں گے اوہ فکیر جڑا سی نا اوہ مہاراج نو کہہ دا مہاراج میں نو بھی کچھ میڑے گا مہاراج کہہ دے ہاں پائی تم بھی خالسہ جنم لے کے اپنا جنم سفلہ کر لیں گا تینو بھی اوہ سیوہ میڑے گی تینو بھی راجتانیاں دے بادشاہیاں کرام آنگے جس پرکار کی کینوں سے کرنی مہاراج کہہ دے جو جی کرنی ہوگے جو جی اپھاڑ میڑے گا جنہا کسی دا تاپ ہوگے گا اوہ دا تیج ہوگے گا جنہی پگتی سمبرن کیتا ہوگے گا اوہ دا یوں راج پاگ میڑے گا سا سنگتی دیتا لئی اپنا آن دیتا کسی آتھنا اپنا بیجائی بٹنا ہوندہ جو کرم کیتے جنگیں مانے ہوگے اوہ دا ہی پھاڑ میڑے گا سو اے سنسان دے بچ اوہ سویڑے خال سے جپائی جیڑا جیڑا جو جو کوئی سیوہ کرے گا کوئی جنگ دی سیوہ کرے گا کوئی نام چپے گا کوئی پانی پڑے گا کوئی پانڈے مانجے گا کوئی پکائے گا جیڑا خال سے دی سیوہ کرے گا وہ ترمیاں سچے ماں پرشانی سنگت کرے گا کوئی پانڈے پہ بج لے گا انہوں نے ہی راج پا آگے انہیں یہ خوشیاں مل گئی ہیں اوہ دو فقیر نے جانے ابھی مرتے دیالو ہوئے نے مرتے کرپا دشتی کرتی ہے میرے پاگ جاگ پہنے ایک ساتھ گروہ خوش ہو گئے نے مرتے ان کو دیوجت بینہ گہیر تے مہاراج نو بینتی کرنگا کو جرتی برب ہمیں بچاو یہ مہاراج میں میں نو راج پاگ دے چکر جناب بایا جے میں نو ہڑ پاوسا کرتو پار لنگا دے ہو میرا جنم مرن کٹ دے ہو مہاراج میں نو توسی اے کیوں کیا بھی اگلا جنم سنگھا دے کار ہو بے گا مہاراج ایسے باری بیڑا بنے لہ دے ہو مہاراج جڑے راج پوگنے مہاراج جڑے روگ روگنے کیونکہ جنہیں سکھ پوگنے گا پھر روگی ہوں آنگا پھر مرانگا پھر میں جام آنگا جم آنگا مرانگا یہ مہاراج میں نو کے اس راج بیدے چکلت نہ پاؤ ایسو راج نہ کتہ کاج جتنے تر پتائے نگن پھر تر رنگ ایک کہے اس صوبہ پائے مہاراج میں نو کرپا کر کے پاوسا کرتو ہی پار ملا دے ہو یہ بیرتے کرپا کر دے ہو ساتھ گروہ جی ساتھ چہاک سو محی ملا ہو اس ساتھ چہاک ناڑ ملا دے ہو خدا ناڑ تُسی مہاراج میں نانو آلے ہو بچھڑیاں میلے پربو ہر درگا کا پسیٹ تُسی ترگا دے پچھو لے ہو مہاراج میری بیوائی گروہ ناڑ پرمیشن ناڑ گانڑ پا دے ہو میرا بھی پرمیشن ناڑ سکانت کر دے ہو ساتھ گروہ جی ساتھ چہاک سو ملا دے ہو میرا جمن مرن کٹیا جاوے میرا آوا گون مٹ جاوے مہارا صاحب جی ایسی کرپا کر دے ہو ساتھ شری مہارا مہارا کبھی راج پاہی سنتوک سی نشے جائے ہوئے ہیں پریم ناڑ ناڑ جڑیا ہوئے ہیں کی کہہ رہے ہیں کہہ دے سر سری مہارا مہارا بھول لے او تنہ لوکانے مہارا او کھندہ بربندہ نے مہارا تانکلگیاں والے سچے پاتھ شاہ بولے ساتھ جی او پربو پورا ہی دولدہ او کدھی کاٹ نہیں دولدہ مہارا 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 جو لکھا سو ناڑ وہ تو لکھا یہ ناڑ وہ کو مٹا ساکتا تیرا بھائی پہلا ہی اتنا فرمیشن نے بندوست کیتا ہویا ساڑ دی رسنا تو جو بجن نکڑیا وہ پہلا ہی فرمیشن بنو ہی لکھا ہویا ہے ہمارے کہیں دے سارا کو جو حکم دے اندر ہی ہے باہر حکم نہ کوئی حکم دے باہر کوش نہیں ہے آنکھوں سری واہی حکم ہے اندر ساب کو باہر حکم نہ کوئی نانگا حکم ہے جے بجہ ہے تا ہوں میں کہہ رہے مہاراج میری مکتی ہو جے مہاراج میرا دوارا جنب نہ ہو بے مہاراج میری چواسی کٹی جے یہ بھی میں ہی کہہ رہی ہے کھو ساتھ نہ ہو سری واہ یہ بھی میٹ جا بے مکتی ہو بے نہ ہو بے جو مرجی ہو بے پانے جا رہنا ہے جتے پیجے گا جتے چلے جاں گے جے پیجے تے جائیں مہاراج کل کی تارا مہاراج کل کی تارا کہہ دے سانت جی حکم جی ہے جمنا مرنا بھی حکمیں جمنا حکمیں مرنا باہر حکم نہ کوئی حکم تو باہر نہیں ککھ بھی ساب دے حکم بے چھو رہا ہے جو سانسار بے چھو رہا ہے فرمیشن جے حکم چھو رہا ہے جے حکم نو سمجھ لے تا ہوتھی پہلی گارلی مارے جبچی صاحب دے پہلی پاڑی نے بے چھو رہا ہے سارے بیتاں شاستناں سمرکیاں پرانا دا سارا گیاں تکو پھنگتی جی کہتا بھی نان خکم ہے جے بچے تا ہوں میں کہہ نا کوئی اے میں آتے تم دا ہی روڑا خورتا روڑا ہی کوئی نہیں کہا تو وہ مٹا دے پھر مارے صاحب جی کہہ دے پرمیشن بے چیلین ہو جاندے تارتریمت اوپر مرد دونوں کی درجوں تارتریمت اس تری تھلے ہے اوپر مرد مرد اوپر ہے تے جڑا دوں آدھے بچکار ہے مارے صاحب جی کہہ دے اسی اکھانڈ بیکھیا ہے کہ دے ہن ساتھ سنگے دی بہت ڈنگے ڈنگے اتھمہ پرشاں نے گیتے ہیں تھلے اتھے پرشاں تھلے اتھے پرشاں تھلے اتھے پرمیشن ہے کالپرکھ ہے باہی گروہ ہے جوتھ ہے تھلے مایا ہے دونوں دے بچکار جیب کھڑا ہے اوپر پرمیشن دی جوتھا تھلے آب مایا دا پسانا ہے اے دے بچ میں کھڑا ہے ادھر اے دروں میں شڑا ہے جاندہ تھے اوہ دے بینہ جا رہا ہے نہیں ہوندہ سوکھوڑ دا رہا ہے پر اے انہیں مٹھا لگتا ہے انہوں چھڑا جی نہیں کردہ اے دروں میں شڑا ہے اے دروں میں شڑا ہے مالاہ کہندے تال تریمت تھلے استری مایا اوپر مرد پرمیشن دونوں کے در جوئے دوہ دے بچکار جیڑا ہے اے دروں میں شڑا ہے اے جیب آیا ہویا ہے ہاں دی فیصل دیدن چشم ساب کہندے جنہ نے وہ بیکھ لیا اکھی ٹٹا کال میں ہدا ہے فیصلہ تاک لیا ہے ہاں دی کہندے اس انساج کوئی ثابت نہیں رہتا پاو مایا دا ایسا جاڑ ہے سارے انہوں موکے رکھتا ہے کوئی نہ کوئی جاڑ بڑے 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 برحمہ پشن مہاں تے اچھے دیا انہوں نے بھی پیاریا نکل نہیں سکتا ہے تو ثابت نہیں کچھ گیا یہ جگ کاجل کی کوٹھری ہندھ پرے تے سمہاں ہیں جگت کجلے دی کوٹھڑی ہے انہیں جیب ہیں جی فسے ہوئے ہیں ہوں بھلے ہاری تین کو پیس جو نہیں ہے کس جائیں تو دوسرا ساتھ سنگز یہ دا ارث اے ہے بھئی اے سنسار دے بچ پتے اکاش ہے تھلے دا ارثی ہے اے موٹا ارث ہے پتے اکاش ہے تھلے دا ارثی ہے اے دے بچ اپا سارے چراسی لکھ جنہ دے جیوہ جیڑا جیڑا میر جا آیا ان جانا ہے ریا کوئی نہیں اے سنسار ساڑی عام ہم سے دا ارنبودی بھاڑے واسطے حال تھے پی جیڑا یہ سنسار دے پہ جمیں ہیں پہ ہمیں چار پیراں ہواڑا ہے پہ ہمیں دو پیراں ہواڑا ہے پہ ہمیں کھمپاں ہواڑا ہے پشو ہے پنسی ہے پور نہیں بچے ہیں انہیں سنسار تو جانا پہندہ دو پڑ چکی جوڑ کے پیسن آئے بہٹ جو دار رہے سے اوپر ڈان کھا جب ڈٹ یہ دو پڑا میں جو کوئی کوئی بچے گا جیڑا گروپر میں شروپی کلی دے نار جڑے ہیں سن کر گیتر کی بچن مہاراج کل گیتر دے کچھ اشارے بڑے بچن جدہ اس فقیر نے سنے بہت خوش ہویا بہت پرسان ہویا اپنے امان میں جو کھڑ گیا او فقیر جتر اچھا سی جتر اچھا سی اپنی کیونکہ فقیر لوگ پر میں شردے پیارے اس طرح بچڑ دے ساں انہیں سنسار تو کچھ لینا دینا نہیں ہندہ کاربار وہ مایا پہلا ہی شٹی ہندی ہے جتر راپر جائے بہن تداؤں گاؤں کریں جتر راپ دی رجا ہوتاں بہن ہو گیا چلے گئے دورے ہندے اب اوربنوں برستے جب پتل گیاں دا ہے او پچھنوں تور پہندے ہیں انہیں کی لینے ایتاں اپنی موج بیچ فقیر جتر جانا سی چلا گیا جتر جانا سی چلا گیا گرو دے درشنہ دی انہوں چانا سی گی گرو سیف جی دی کرپا دے نار اور نیال ہویا سو خالصہ جی تانسیری گرو گو بینسن سیف جی دے کور اس طرح بہن سم پرداما دے ساتھو ماتمہ سان تفقیر پین پین جاتا دے وقت وقت سم پرداما دے اندے مالہ سارے اندے کرپا بخش کر کے انہوں منجلے مقصود دے پچھا دے اندے ہاں کیونکہ آپ انرمکار دے پرویش شردی شکتی دسم پادشاہ سنسار جو پرکٹ ہوئے ہیں اجے تک خالصہ جی اپنا ساتھگروں جی نو پچھانے آئی نہیں جے پچھاننا داؤنا دے بانی جو ہی پدرشن ہونگے انہوں دے تیاستے اندرشن ہونگے نا ساتھگروں جی بانی پڑھ دے انہوں دسم سربلوں جی دی نا ہمارا جی قدر سنو دے انہوں پتہ کی دکھے گا سانوں سو اداس گلو مہاراج سچے پاتشاہ گریب نواز جی اپنے جرنا دے پریتی بچھ کے اپنے درشن دے دار بخشن سونا